دین کی باتیں کو اپنی ساتوں بیٹیوں کو بلاتا ہے اور ان ساتوں بیٹیوں سے یہ پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو میں تم کو تمہارا من چاہا انعام دوں گا تو اب تم لوگ سب کے سب ایک کتار میں کھڑے ہو جاؤ تب ہی صبح سجا دیا سب کے سب ایک کتار میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور بادسہ ان سے ان سب میں سے جو سب سے بڑی سہ جا ہوتی ہے ان سے یہ سوال کرتا ہے کہتا ہے کہ تم کس کا دیا خاتی ہو کس کا دیا پہنتی ہو تو ان کا جواب آیا کہ آپ کا دیا خاتے ہیں آپ کا دیا پہنتے ہیں ایسے ہی ایک ایک کر کے بادسہ یعنی کی چھے سہجادیوں کا ایک ہی جواب سنا چھے سہجادیوں کا ایک ہی جواب تھا کہ آپ کا دیا خاتے ہیں آپ کا دیا پہنتے ہیں آپ ہی کی بجھا سے یہ سانو سوقت ہے یہ سن کر بادسہ بہت خوش ہوا اور ان چھے سہجادیوں کو ان کا منچاہا انعام دے دیا ان کی منپسند چیزیں دے دی جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو ان سے بھی یہی سوال پوچھا گیا کہ تم کس کا دیا خاتی ہو کس کا دیا پہنتی ہو اور یہ سانو سوقت کس کی بجھا سے ہیں تو اس سہجادی کا جواب آیا کہ میں اللہ کا دیا خاتی ہوں اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے بادشاہ یہ سنتے ہی آگ ببولہ ہو گیا اور کہنے لگا اے کمبخت تو نے میری ناسکری کی ہے تجھے اس کی سجا جرور ملے گی سہجادی نے کہا جو حکم اببہ حضور بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ میں بھی دیکھوں یہ میرے وغیر اللہ کا دیا کیسے خاتی ہے اور اپنے نصیب کا کیسے پہنتی ہے چنانچہ سہجادی سے تمام جیبرات باپس لے لیے گئے اور اسے اس کے حال پر جنگل میں چھوڑ دیا گیا لیکن سہجادی بہت پرسکون اور مت مہین تھی اور وہ سہجادی اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اللہ تبارک بطالہ نے ایسو عصرت میرے نصیب میں لکھی ہے تو وہ مجھے ضرور ملے گی سب سپاہی سہجادی کو جنگل میں اکیلی چھوڑ کر چلے گئے سہجادی جنگل کو دیکھنے لگی اور چاروں طرف پیڑ ہی پیڑ تھے اور دوپہر سے سام ہونے والی تھی تو سہجادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات میں جب میں آرام کروں تو آگ جلا دوں گی تاکہ کوئی جنگلی جانبر میرے پاس نہ آئے اور میری رات بھی سہولیت کے ساتھ گزر جائے گی سہجادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی سہجادی لکڑیاں ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی جہاں پر باہر ایک وکری گھوم رہی تھی تو سہجادی سیدھے جھوپڑی کے اندر داخل ہوتی ہیں اور وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بڑھا جعیف ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور وہ بیمار ہے بیماری کی حالت اتنی زیادہ تھی کہ وہ چارپائی سے اٹھ کر پانی نہیں پی سکتا تھا وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے خانس رہا تھا اور خانستے خانستے پانی پانی چلا رہا تھا تب ہی بہاں سہجادی پہنچ جاتی ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے تو اسے جھوپڑی کے ایک کونے میں ایک گھڑا نظر آتا ہے گلاس میں پانی بھر کر اس بوڑھے جعیف کو پلا دیتی ہیں اور اس کی جھوپڑی کو صاف صفائی کرنے لگ جاتی ہیں اتنے میں بوڑھا جعیف سہجادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو تب سہجادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی بوڑھا جعیف یہ سن کر اس سہجادی کو اپنے جھوپڑے میں رکنے کو کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سہر میں کام کرتا ہوں اور کہتا ہے کہ میں صبح سہر چلا جاؤں گا اور آٹھ دن کے بعد باپس آؤں گا تب تک تم یہی رہو اور اس جھوپڑی میں کھانے کا سامان بھی ہے اور ندی پاس ہی ہے تم بہاں سے پانی کا گھڑا بھر لانا صبح ہوتے ہی بوڑھا جعیف سہر چلا جاتا ہے اور سہجادی بہاں پر اکیلی ہی سب ساپ صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے آدھا برتن میں ڈال کر باہر رکھ دیتی ہے کہ اگر رات کو کوئی جانبر بھونکھا پیاسا ہوگا تو وہ اس دودھ کو پی لے گا اور وہ دودھ باہر رکھ کر سہجادی اندر آ کر سو جاتی ہے صبح صویرے جب سہجادی اڑتی ہے تب کیا دیکھتی ہیں کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور اس برتن کے پاس میں ایک لار پڑا ہوا ہے اور وہ دیکھنے میں بہت ہی قیمتی نایاب معلوم ہوتا ہے اور اس کے پاس سے ساپ کے نسان بھی نظر آتے ہیں سہجادی کو یاد آیا کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب ساپ بہت خوص ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے جو بہت ہی نایاب اور قیمتی ہوتا ہے جس کی قیمت ہیرے اور جباہرات سے بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ سہجادی دل میں سوچنے لگتی ہے کہ ساید بوسام بھونکا تھا جس کی بجھا سے دودھ پینے کے بعد اس لال کو وہ چھوڑ گیا سہجادی اس لار کو اٹھا کر وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اسی طرح سے اگلی رات بھی سہجادی برتن میں دودھ واہر رکھ دیتی ہے اور جب اگلی رات صبح وہ دیکھتی ہے وہاں پر ایک لار موجود ہوتا ہے ایسے ہی کرتے کرتے سہجادی کو سات دن گزر جاتے ہیں سہجادی کے پاس سات لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا جعیف بھی گھر باپس آ جاتا ہے اور سہجادی اس کو لار دکھاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سارا واقعہ بھی بتاتی ہے اور وہ سہجادی اس بوڑھے جعیف کو تین لار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ان کو بیچ دو اور سہر سے باپس آتے وقت محل بنانے والے مزدوروں کو اپنے ساتھ لیتے آنا باقی چار لال سہجادی نے ہار بنا کر اپنے گلے میں پہن لیا اور چند مہینے میں جنگل کے اندر ایک آلیسان محل تیار ہو جاتا ہے اتنا آلیسان محل اتنا آلیسان گھر جو دنیا کے ہر چیز موجود تھے آج جس کے اندر ایک بوڑھا جعیف اور سہجادی رہنے لگتی ہے سہجادی جنگل کے اندر لکڑیوں کا ایک کارخانہ لگا دیتی ہیں اس میں بہت گریب لوگ کام کرتے ہیں جس سے ان کا گھر چلتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی سالوں میں جنگل سہر میں بدل جاتا ہے اور دور دور تک اس سہجادی اور بوڑھے جعیف کی دھوم مچ جاتی ہے کہ سہجادی بہت رحم دل ہے یہ خبر بادسہ کے پاس آگ کی طرح پہنچ گئی بادسہ کے دل میں خیال آتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون سے ملک کی سہجادی ہے جس کی اتنی چرچہ ہے اتنی تعریف ہے بادسہ سپائیوں کے ساتھ سہجادی سے ملنے کا پیغام بھیجتا ہے اور سہجادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادسہ سلامت صرف اور صرف ایک ہی سرط پر ہم سے مل سکتے ہیں اور وہ سرط یہ ہے کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر ہمارے پاس آئیں سپاہی جا کر بادسہ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایک دن بادسہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ سہجادی کے محل جاتا ہے سہجادی اس بقت اپنے چہرے پر نقاب دھک کر سب سے ملتی ہے اور خوب مہمان نبازی کرتی ہے وہ ان کے لیے ساتھ رنگ کے خانے پیس کرتی ہیں محل کی سانو سوقت اور ان کا یہ انداج بادسہ کو ہی نہیں ان کی سہجادیوں کو بھی حیران کر دیتا ہے پھر بادسہ کہتا ہے کہ میں تمہارے کہنے سے اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ تمہارے محل میں حاضر ہو گیا ہوں پھر آپ نے ہم سے یہ پردہ کس لیے کیا ہے اور اس بات کے لیے بادسہ اسرار کرنے لگتا ہے بہت اسرار کرنے پر وہ سہجادی کہتی ہے ٹھیک ہے کہ میں تیار ہو کر ابھی آتی ہوں سبھی سہجادی آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو خوبصورت ہے اتنی تو تیار ہوئی ہوای ہیں اتنے مہنگے زیبرات پہنے ہوئے ہیں اور اب کتنا تیار ہو کر آئیں گی اتنے میں کیا دیکھتے ہیں دور سے ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے اور گور کرنے پر بادسہ کو یاد آتا ہے یہ تو میری بیٹی ہے میں تو یہ سونستا تھا کہ اسے جنگل کے جانبر کھا گئے اور جب میں نے اپنے صفاہیوں کو اس کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا تو انہوں نے لوٹ کر مجھے یہ سونچنا دی تھی وہاں پر سہجادی کا کوئی نام و نسان نہیں ہے بادسہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے سہجادی کو محل سے بلائی جائے کہ میں تمہیں یہاں سے آجاد کرا کر لے جانا چاہتا ہوں چاہے وہ اس کے بدلے میری ساری بادساحت مانگ لے میں دینے کو تیار ہوں یہ سنتے ہی سہجادی بولتی ہے نہیں اببہ حضور میں ہی وہ سہجادی ہوں جس نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اللہ کا دیا پہنتی ہوں اور آج اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا آج میں آپ سے بھی جادہ امیر ہوں سہجادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی یہ سن کر باقی تمام سہجادیاں اپنے دل کے اندر حسد کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاس ہم نے بھی یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا خاتے ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں میرے پیارے عجیز دوستوں یہ تھا اللہ تبارک بطالہ کی جاد پر بھروسہ کرنے اور اللہ تبارک بطالہ کا سکر ادا کرنے کا انجام امید کرتا ہوں کہ باقیہ آپ کو لازمی پسند آیا ہوگا پسند آنے کی صورت میں بیڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں یا رستداروں کو سیر ضرور کر دیں کیونکہ اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صد کا ازاریہ ہے اور اس کا آذر اللہ تبارک بطالہ دے گا ملتے ہیں اگلی بیڈیو میں نئے اسلامی نولیج کے ساتھ دعاوں کی گزارس اللہ حافظ